موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے ہمیں رارانت سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ ملک بر میں آج اید الفضر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے سادر اور وزیراعظم نے اپنے اید کے پیغامات میں لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ سارت موقع پر مستحق اور غریب افراد کی ضروریات کا خیال رکھیں اور انہیں بھی اید کی خوشیوں میں شریک کریں پاکستان اور ترکیہ نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عظم کا عیادہ کیا ہے مہارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں موڈی حکومت نے آج سلی نگر کی تاریخی جامعہ مسجد میں مسلمانوں کو اید الفطر کی نماز ادا نہیں کرنے دی معروف مزاہی آدھاکار اور میسپان موئن اختر کی آج بارویں برسی منائی جا رہی ہے اور پاکستان اور نیو سیلینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹونڈی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پانچ اور آخری میچ پیر کو راول پنڈی میں کھیلا جائے گا اور اب خبر تفصیل کے ساتھ آج ملک پر میں اید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے تمام بڑے شہروں اور قصبوں میں کھلے مقامات مساجد اور عید گاہوں میں عید کے اجتماعات ہوئے علماء کرام نے اپنے خدبات میں اید الفطر کی فضیلت اور فلسفے پر روشنی ڈالی وفاقی دارہ حکومت میں نماز عید کا بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا جہاں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ہزار لوگوں کے ساتھ نماز عید ادا کی جس میں اسلامی ملکوں کے سفیر سیاسی رہنما اور اعلی حکام بھی شریف تھے اس موقع پر ملک میں امن و استحکام اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں بعد میں صدر لوگوں میں گھل مل گئے اور انہیں عید کی مبارک بات دی صباح دارہ حکومت لاہور میں دن کا آغاز مساجد میں نماز فجر کے بعد ملک و قوم کی یک جہتیہ خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعاوں سے ہوا لاہور شہر کے تمام حصوں میں مساجد، امام بارگاہوں اور کھلے مقامات پر بڑی تعداد میں عید کے اجتماد ہوئے عید کا سب سے بڑا اجتماع تاریخی بادشاہی مسجد میں ہوا جہاں پنجاب کے گورنر محمد بلی و رحمان نے شہریوں کے ساتھ نماز عید ادا کی وزیراعظم شہباز شریف نے بھی لاہور میں نماز عید ادا کی اس موقع پر کسی بھی ناخشگوار واقعے سے بچنے کے لیے پورے شہر میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں کراچی میں شہر بھر میں چار ہزار نو سو بیالیس مقامات پر مساجد عید گاہوں اور امام بارگاہوں میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے عید کا بڑا اجتماع گلچن جنہ اولڈ پولو گرانڈ میں ہوا جبکہ دیگر بڑے اجتماعات عید گاہ نازم آباد نشتر پارک ٹی گراؤنڈ اور دارالعلوم کا راجعہ میں ہوئے ادھر سندھ حکومت نے صوبے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سخت سیکیورٹی اقدامات کیے ہیں خیوہ پختونخواہ میں مساجد عید گاہوں پارکوں اور دیگر کھلے مقامات پر نماز عید کے بڑے اجتماعات ہوئے پشاور میں نماز عید کا بڑا اجتماع عید گاہ پشاور میں ہوا خیوہ پختونخواہ کے گوورنر حاج غلام علی اور نگرہ وزیراعلا محمد آزم خان نے گوورنر ہاؤس پشاور میں عید کی نماز عدا کی اس موقع پر ملک کی سلامتی امن اور خوشحالی امت مسلمہ کی اکجہتی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں ادھر فطر کے موقع پر صوبے میں پورا امن ماحول پر خرار رکھنے کے لیے حکومت نے سخت سیکیورٹی اقدامات کیے ہیں ملک کے دوسرے حصوں کی طرح بلوچستان میں بھی آج عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی چاہ رہی ہے کوئٹہ میں کھلے مقامات پارکوں، مساجد، امام بارگاہوں اور عیدگاہوں میں نماز عید کے دو سو سے زیادہ اجتماد ہوئے مرکز اجتماع عیدگاہ توہید روٹ کوئٹہ میں ہوا بلوچستان کے گورنر ملک عبدالولی کاکر نے گورنر ہاؤس کوئٹہ میں نماز عید ادا کی بلوچستان کے وزیراعلا میر عبدالکدوس بزنجو بھی کوئٹہ میں عید منا رہے ہیں گلگت بلوچستان میں بھی عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی چاہ رہی ہے گلگت میں نماز عید کے بڑے اجتماعات جامعہ مسجد اہل سنت امامیہ مسجد، ہیلی پیٹ گراؤنٹ امامیہ عیدگاہ جتال میں ہوئے اس واقعے پر ملک کی سلامتی ترقیہ خوشحالی اور امت مسلمہ کی فلح کے لئے خصوصی دعائیں کی گئیں سردہ ڈاکٹر عارف علوی اور وزیراعظم شہباز شریف نے قوم اور پوری امت مسلمہ کو عید کی مبارک بات دیتے ہوئے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ عید الفطر کے پرمسارت مخے پر مستحق اور غریب افراد کو عید کی خوشیوں میں شامل رکھیں سردہ نے اپنے پیغام میں اللہ تعالی کی خوشنادی کے حصول کے لئے لوگوں سے درگزر کے اپنے اتفاسے کی سردہ نے پاکستان میں امن استحقام کے لئے بھی دعا کی وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ دل فطر، ضبط و تحمل کنات پسندی اور باہمی میل جوڑ کے عملی اظہار کا موقع فراہم کرتی ہے شہباز شریف نے شہدہ کی قربانیوں کو بھی خراج اقیدت پیش کیا جنہوں نے دہشتگردے کے خلاف جنگ میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا انہوں نے شہدہ کے اہل خانہ سے دلی تازیت کی انہوں نے فلسطین اور کشمیر کے عوام سے ان کے جدو جہد آزادی پر بھی یک جہدی کا اظہار کیا اطلاعات و نشات کے وزیر مریام آرنگزیب نے ادھل فطر پر مسلمانوں کو مبارک بات دی ہے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ عید کا مطلب دوسرے کے لئے اپنے عملی جسپات کا اظہار غریبوں کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ خوشیاں بانٹنا ہے چیمیر جانٹ چیپس اور سٹاف ساہر شمشاد مرسا اور تینوں مسلح فاج کے سربراہان نے قوم خوید الفطر کی مبارک بات دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پر آمن ماحول پہ یہ تہوار منانا شہدار غازیوں کے مرہون منت ہے انہوں نے ان کو خیراجہ کی دت پیش کیا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں وزیراسم شباز شریف نے ترکیہ کے صدر رجب طعیب اردوان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور ترکیہ کی حکومت اور عوام کو ادل فطر کی مبارک بات دی انہوں نے جنوب مشرقی ترکیہ کے زلزلے میں جان بھگ افراد کے لیے بھی دعا کی اور بحالی اور تعمیر نو کے دوران ترکیہ کا ساتھ دینے کے لیے پاکستان کے عظم کا عیادہ کیا دونوں رہنماؤں نے دونوں برادر ملکوں کے درمیان بہترین دو طرف تعلقات پر اتمنان کا اظہار کیا اور دو طرف دل جسپی کے امور خصوصاً تجارت، معیشت، غزہ تحفظ اور ماحول دوستوانائی کے شعبوں میں ان دوستانہ تعلقات کو فروغ دینے کے عظم کا عیادہ کیا گیا انہوں نے تمام علاقائی اور عالمی معاملات پر ایک دوسرے کے ساتھ قریبی رابطے میں رہنے کے عظم کا بھی عیادہ کیا پاکستان ریلوے نے آج سے منگل تک کرائیوں میں تین تیس فیصد کمی کا اعلان کیا ہے پاکستان ریلوے کے مطابق کرائیوں میں کمی ریلوے کے تمام درجوں کیلئے کی گئی ہے یہ اقدام وزیرہ ریلوے خاطر ساد رفیق کی ہدایت پر کیا گیا ہے مہارک کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں نارنر موڈی کی زیر قیادت ہندی طبعہ بھارتی حکومت نے کشمیری مسلمانوں کو آج سری نگر کی تاریخی جامعہ مسجد میں نماز عید عدار نہیں کرنے دی قابض و کاملے لوگوں کو جامعہ مسجد پہنچنے سے روکنے کے لیے شہر کے علاقے نوہٹا میں بڑی تعداد میں بھارتی فوجی اور پیرا ملٹری اور پولیس اہلکار تحینات کر رکھے تھے اس سے قبل لوگوں نے آج نماز فجر کے دوران بھارت واپس جاؤ اور ہم کیا چاہتے ہیں آزادی کے فلق شگاف نارے لگائے گزشتہ رات عشاء کی نماز کے دوران بھی جامعہ مسجد کے باہر ایسے ہی نارے لگائے گئے تھے انجمن اوقاف جامعہ مسجد نے آج سب نو بجے عید الفطر کی نماز ادا کرنے کا اعلان کر رکھا تھا لیکن فرسائی مودی حکومتیں نماز کی اجازت نہ دے کر ایک مرتبہ پھر اپنی اسلام اور مسلم دشمنی کا ثبوت دیا معروف مزاہیہ اداکار اور میسپان مہین اختر کی آج بانوی برسی منائی جا رہی ہے 24 دسمبر 1950 کو کراچی میں پیدا ہو گئے تھے مہین اختر نے 1966 میں ٹیلی ویشن میں کام کا آغاز کیا انہوں نے کئی ٹیلی ویشن سٹیج شوز ڈرامو، فلموں اور ٹاک شوز میں لا سوال کردار ادا کیے ان کے بہترین ڈرامو اور شوز میں اید ٹرین، سٹوڈیو ڈھائی، بکرا کستو پر ففٹی ففٹی اور لوس ٹاک شامل ہیں انہیں انگریزی، بنگالی، سندھی، پنجابی، میمن، پشتو، گجراتی اور اردو سویت کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا مہین اختر کو ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں 1996 میں تمغائے حسنے کارکردگی اور 2011 میں ستارہ امتیاز دیا گیا مہین اختر 2011 میں آج شکے دن کاراچی میں انتقال کر گئے تھے ریڈیو پاکستان آج سپہر ساڑھے تین بجے اپنے قومی نشاتی رابطے پر اداکار مہین اختر کی برسی کے حوالے سے ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا پاکستان اور نیو سی لینڈ کے درمیان پانچ میچوں کی سیریز کا پانچ ماں اور آخری ٹی ٹوئنی میچ پیر کو راول پندی میں کھیلا جائے گا پاکستان کو سیریز میں دو ایک سے بڑتری حاصل ہے موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا تاہم پنجاب اور خیبہ پختونخوا کے بالائی علاقوں کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہمائے چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ پارش کا انکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا با شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد ستائیس ڈگری سینٹی گریٹ لاہور اٹھائیس کراچی چونتیس پشاور انتیس کوئٹہ بائیس گلگت اٹھارہ مری تیرہ مزفر آباد بائیس سری نگر چودہ جمہ انتیس اور لہمے پانچ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر ملک بھر میں آج عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منہ اشارہ ہی ہے صدر اور وزیراعظم نے اپنے عید کے پیغامات میں لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس پرمسارت موقع پر مستحق اور غریب افراد کی ضرورت کا خیال رکھیں اور انہیں اپنی عید کی خوشوں میں شریک کریں پاکستان اور ترکیہ نے مختلف شعبوں میں دو طرف تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں موڈی حکومت نے آج سری نگر میں سری نگر کی تاریخی جامعہ مسجد میں مسلمانوں کو عید الفطر کی نماز ادا نہیں کرنے دی معروف مزاہیہ ادھاکار اور میزمان مہین اختر کی آج بارویں برسی منائشہ رہی ہے اور پاکستان اور نیوزرینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹوانٹی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پانچوہ اور آخری میچ پیرک اور آولپنڈی میں کھیلا جائے گا خبریں ختم ہوئیں مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بونک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیا